موسیقی عزیز دوستوں پروگرام میں آپ کا سواگت ہے عزیز دوستوں کل میری ملاقات ایک بہت ہی عزیز دوست سے ہوئی ڈاکٹر ہیمانشو ظاہرے ڈاکٹر ہیں وہ اور ان کے ہسپیٹلز کا تین ہسپیٹل ہیں نویڈا میں ڈیلی میں اور گڑ گاؤن میں اور کافی بڑا کام کر رہے ہیں کافی تو انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا تو میں اپنے چیک اپ کے لئے بھی گیا تھا تو وہاں پہ کئی میڈیکل ٹوریزم کے حوالے سے میرے سامنے چیزیں آئیں تو ڈاکٹر ہیمانشو نے بتایا کہ بھارت کی میڈیکل ٹوریزم تیس بلین ڈالر کی ہے اب ہم بھارت کی دوسرے اسپیکٹ تو دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹالائزیشن ہے انفرائیسٹرکچر ہے فورین پولیسی ہے ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہیں جو بھارت کی پروگریس میں کنٹریبیٹ کرتی ہیں جیسے کہ یہ میڈیکل ٹوریزم ہے اس میں عرب دیش سے بنگلہ دیش سے افغانیستان سے ایون یورپ امریکہ سے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرانے اب جیسے میں پروسٹیٹ کے لیے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے لنڈن میں جی پی سے کہہ رہا تھا ٹیسٹ تک نہیں ہو رہا تھا ڈیڑھ سال ہو گیا تقریباً اتنا لمبا ویڈ ٹائم ہوتا ہے اتنا زیادہ حساب کتاب ہوتا ہے چیزوں کا لیکن یہاں پہ بھارت میں یہ فیسیلٹیز ہیں پھر یورپ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا میں یہ علاج بہت مہنگے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بالکل ہائیسٹ سٹینڈرٹ کے علاج ہیں ایک زمانہ تھا کہ فیشن تھا کہ امریکہ میں علاج کرائیں گے یورپ میں کرائیں گے آج وہ فیشن ٹوٹ گیا ہے لوگ انڈیا آ رہے ہیں اور مطلب میں نے یہ ہسپٹل دیکھا دیکھیں میں آپریشن تھیٹر یا دوسری جگہوں پہ جہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے ان کی ویڈیوز بنانا مناسب نہیں ہے کہ یہ پیشن کی پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن کچھ پبلک اسپیس پہ میں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی اور اس میں اتنا پبلک تھی اور عرب تھے عرب کافی تھے اور باقاعدہ وہاں پہ عرب زبان میں انسٹرکشنز بھی لکھ کے لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر ہیمانشو جی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب نمشکار نمستے سر ڈاکٹر شیوانی اور ڈاکٹر ویشال نے اسے آئی ویف سینٹر سٹارٹ کیا پھر وہ کافی فیمس ہو گیا پھر 2014 میں ہم نے یہ جو بیلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیلڈنگ بنی تو یہ ایک سپر سپیشیالٹی ہاؤسپٹل بنی پھر 2015 میں ہم نے نوڈا میں ایک برانچ کھولا اور 2022 ڈیسمبر میں ہم گھڑگاں ایکسپینڈ کر گئے موسٹ پرابلی ہم پلان کر رہے کہ اس سال ہمیں انویسمنٹ کافی لوگ انٹریسٹڈ ہیں سو دیت ویسپریڈ آر برانچس آپ ابھی جو بتا رہے تھے کہ ہمارے درشکوں کو پتا چلنا چاہیے ہمارے درشکوں کو پتا چلنا چاہیے جو انڈیا میں جو فور این لوگ آتے ہیں اس کے حوالے سے کیا انڈیا میں میڈیکل ٹوریزم کا بہت بڑا ایک ایک اسپکٹ ہے اور یہاں پہ جیسا آپ دیکھ رہے پیچھے سارے سارے серٹی فکٹس بگر ہے یہ سارے ایمبیسی کے سارٹی فکٹس بگر ہے جو ہمیں افیشل رکنائز کرتی ہے یہ یہ بریٹیش انڈبیسی ہے امریکن، رشن، ہیں کاز quisgehastان، ہنگری، اٹلی اور here's aare� patients aare� patients injPE دوسرا ایک چیز ہے کہ یہاں اس سے اکانومی ہوتا ہے پھر ایمپورمنٹ بہت جنریٹ ہوتی ہے جیسے میں ابھی آپ کو ملا ہوں گا جیسے بھی ہی سپریٹ ڈیسک لوگ جو کی عربیک پیشنٹ ہینڈل کرتے ہیں بانگلہ دیشی پیشنٹ ہینڈل کرتے ہیں سی ایس کنٹری کے رشیا کازکستان پیشنٹ ہینڈل کرتے ہیں تو اس اوبرال کافی ایک پوزیٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے اور اوبرال انڈیا میں یہ اکراؤس دے انڈیا ہے اپراؤسمنٹلی 30 بلین ڈالر 30 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے پہر ایچ ون آف اس اس کنٹریبیوٹنگ اور سکنڈلی جو ہمارے ہوسپٹل میں جو میلی پیشنٹ ہاتے ہیں فلو افغانستان then we have lot of arabic پیپل from ساودی عربیا سودان UAE جو سپیشلائیز ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں بانگلہ دیش بہت سارے پیشنٹ سے ہیں سی ایس کنٹری سے کازاکستان اسبیکستان کرگستان ترکمینستان سے کافی ہیں then we have lot of europeans also who come from australia فیجی UK they all come for کاسپیٹک and dental surgeries وغیرہ اور باکی پھر overall transplant surgeries in india میں بہت اچھی ہوتی ہیں liver transplant heart transplant eye transplant and robotic surgeries so i think we all are going in a different level now and the good thing is it is easily accessible as a for every one of us because i interact being the medical director i interact with people جو کی bangladesh سے بھی آتے ہیں میں آپ کو بلاوں گا بھی بھی تو بہت easy access ہے transparent ہے اور ان کو اپنا پن یہا لگتا ہے اور بڑا human سا approach ایسا کہ commercial approach نہیں ہوتا ہے تو overall ایک اور outcomes اچھے ہوتے ہیں تو as a human i think that god made land and man made boundaries otherwise we all are same تو اس aspect میں ابھی india میں بہت investment آرہی ہے اور ہمیں golden time سے گجر رہے ہیں ہوا تھا جس کے آدھے سے زیادہ ڈاکٹر اس میں میں یہ نہیں بلوں گے پورے اڈیقویٹ ہیں but still we are reaching that mark and of course because training بہت zبردست ہوتی ہے اور generally آپ نے بھی دیکھا کہ indians are they adjust to the system and they bring positivity to the system rather than disturbing the system تو اب ہمارے ہوسپitals سے last year six seven nurses اور دو doctors UK چلے گئے ہیں تو وہاں پہ آئے تھے چھٹی میں مجھ سے ملنے کے لئے تو میں نے بلا کہ وہاں کے گورنمنٹ اور یوروپین گورنمنٹ بھی چاہی ہے کہ انڈیا سے لوگ آئے بکوز کچھ ان کے experience ایسے رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جا کے پھر کچھ پولٹیک لی یہ کرتے تو they want people who فولی پروفیشنل totally ڈیڈکیٹی 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 ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کچھ جاننے والے تھے جن کو ویڈ ٹائم ادھر بہت ہے تو یہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں ڈیوکے میں خاص طور پہ کوویڈ ویڈ ٹائم ہے وہ اتنا لمبا ہے اب جیسے مجھے پروسٹیٹ کی شکایت ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک ٹیسٹ نہیں کر پاک کر رہے ہیں میں اپنے جی پی کے پاس جاتا ہوں میں نے ہسپیٹیل کو لکھا ہے وہ آپ سے کونٹک کریں گے میری وائیف کے کئی میڈیکل کمپلکیشن ہیں وہ ڈیڑھ سال ہو گیا ابھی تک آپریشن کی ڈیٹ ہی نہیں آرہی تو یہاں پہ تو اس ماملے میں جیسے میڈیکل ٹوریزم جو گروہ میڈیکل ویلی ٹوریزم یہ بھی بہت بڑا اس میں aspect ہے بہت سارے شپر سپیشلائز سنٹر میں اگر میڈیکل فرطینتی from doctors from Europe Brazil plastic surgeons آتے ہیں Turkish doctors آتے ہیں US کے doctors آتے ہیں تو there's a lot of thing israeli doctors آتے ہیں german doctors آتے ہیں تو ایک team work میں ہوتا ہے so that the mankind benefits from whatever development we have and کیونکhi we have lot of diplomats here so I hear feedback ki accessibility is very fast here سے ملنے کا you can just go take an appointment book meet and do the needful doc sáb pakistani اور pakistan origin جیسے میں ہوں french citizen of pakistan origin ہمیں ویزا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے انڈیا کا اتنا tough ہوتا ہے کہ شاید یہاں سے عام لوگوں کو برٹیش اور امریکن ویزا آسانی سے مل جاتا ہے ہماری لمبا پروسیجر ہوتا ہے پاکستان کے جو میڈیکل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ویزا آسانی سوٹا ہے ہمارے ہسپٹل میں کافی پاکستان کے پیشنٹ آئے ہیں ہوتا ہے باقی سب لوگ جو آتے ہیں وہ ان کو انڈیا کا ویزا سکتے ہیں جیسے ہمارے ہمارے لوگوں میں سے پاتسان سے ہراک کیا ہے ایک سوچانہ شہر ہیں کہ انڈیا میں اورگن ٹریڈنگ بہت ہوتی ہے جیسے کڈنی کا خاص طور پر آراب لوگ آتے ہیں کڈنی آسانی سے مل جاتی ہے خریدی جاتی ہے اس پر کچھ پتائیے اس میں گورنمنٹ نے بہت سٹرکٹ یہ انسیڈنٹس ہوئے تھے جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت سارے چینلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ لیول پر چلا گیا ہے جیسے کہ آج کل ڈی ای نی کروس میچنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں کلیر کٹ پتا چل جاتا ہے کہ ہے نہیں پہلے کچھ ڈیسی ایسے ہوئے تھے کہ کچھ کنٹری سے لوگ آتے تھے وہ وہیں سے فوج پیپر بنا کے آ جاتے تھے تو وہ اس چیز کو آپ یہاں نہیں چیک کر سکتے اگر مالی جے کوئی اراک سے وہ پیپر بنا کے آ رہا ہے کہ یہ دونوں رشتے دار ہیں تو وہ یہاں پہ کون اس کو آنکے چیک کرے گا تو پھر بھی اس چیز کو وہاں کے ایمیسی سے ویریفائی کراتے تھے تو پر ابھی جو سسٹم آ گیا II IIII اونجا ہے آپ کو اپنیا نزل ہو پر بurdرم произКак ہیں ہو پاک چکے میں اپنی رسالوں کو وہ خریف بظ confrontے کے سکتے ب себе نہیں ہاں آپ کیوں کہ کیوں چگہید ہے سیکھ شہر شہر صورت رسال ہو سب سے بزرور کیریئیں کہ آئے کہ یہاں پر چیز ہوتے ہیں بہن کanyol اسپیکٹ بنگالی بنگلہ دیش کے پیشنز کا ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں وہ لیول کی فیسیلٹیز نہیں ہیں میڈیکل فیسیلٹیز جو انڈیا میں ہیں تو وہ ایک ان کے انہوں نے ایک بندے کو ٹرین کر کے کلکتہ بھیجا تھا کلکتہ میں پھر وہ بنگالی زبان کی اس کو آتی تھی تو اس حساب سے ٹرین کر کے اب وہ بنگالی پیشنز کے حوالے سے چیزیں بتا رہے تھے خود میں جاندے ہیں اور لیکن پیشنز کے ترسٹ ہوتا ہے تو وہ بہترسٹ بہترین کامتے ہیں تو وہ ہم وہاں پیشنز ہم ان کا فیملی کی طرح ریسیب کرنا ان کا ایک بڑا اموشنل پارٹ کرنا اور پروپرلی ان کو بھیجنا تو وہاں لیکھ یوسف کے ساتھ چار لوگ بھر ہیں. اگر عرم کی بندے ہیں جس میں ہم نے سمیدہ کے لیے 3-4 لوگ رکھا ہے بھیجانت کا بات کرنا ہے رات دن اس کو کو جانا ہے کچھ کاب کرنا ہے ہم 3-4 لڑکا رکھا ہے ایک لڑکی بھی رکھا ہے اور یوسف کے دو تی لڑکے ہیں وہ بنگول میں گاؤں میں کام کرتے تھے کوئی فیوچر نہیں تھا اور آج آپ دیکھنا مجھے بولا تو یہاں پہ آکے میں ٹرین کرا ہے ٹرین کرنے کے بعد ایسا ٹرین ہوگا ہے نا سب بارو دیکھ دو چاریس ہزار روپے کام آتے ہیں گھر میں سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک ویجن مل گیا ان کو تب لائف چینج ہو گیا آن کا تو بانگلہ دیش سے کافی پیشن ابھی سائٹ کپل ہیں میں ایک سو بیس لوگ ہیں ایک سو بیس پلکی ہیں ابھی آرہے آج آرہے دس پیشن آرہے ہیں دو پیشن سے آرہے دو پیشن سے آرہے دو یارپوٹ سے آرہے ہیں ابھی آپ چلے دیکھ جائے گا عزیز دوستوں ایک اور میڈیکل ایسپیکٹ ہے جن کے بچے نہیں ہوتے اور یہ میری اس پر ڈیٹیل میں بات ہوئی ڈوکٹر شیوانی سے اور انہوں نے میں کئی چیزیں ہمیں بتائیں کہ کس طرح جو بچے نہیں ہوتے انہوں نے کا دس پرسنٹ ایسے کپل ہیں جن کے ہاں بچوں کی مشکلات ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے چیزیں بتائیں دوسرا ایک سروگیسی کا مسئلہ ہے جس کو کئی لوگ مطلب ایک غلط چیز مانتے ہیں لیکن یہ ایک بلیسنگ ہے ان کپلز کے لیے جن کو بچہ پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے اب جیسے شاروک خان نے جو کیا تھا سروگیسی کا ان کو بچے پیدا کرنے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ اپنی فیسیلیٹی اپنی سہولت کے حساب سے تو لیگلی جب بھارت کی قانون دنیا کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش بنتی نہیں ہے کیونکہ آپ لیگل میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو یہ سروگیسی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر شیوانی جی نے ہمیں کافی چیزیں بتائیں ڈاکٹر شیوانی thank you very much for giving us time یہاں پہ ایک اور issue ہے جو ڈاکٹر ہیمانشو نے بتایا کہ جو fertility based issue ہے اور آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا پوری دنیا میں دس میں سے ایک کپل کو بہت پریشانی ہوگی پریگننسی ہونے میں 90% لوگوں کو کوئی problem نہیں ہوتی پر 10% میں دیکھا جاتا ہے چاہے شکرانو جو sperm ہوتے کم ہو جاتے کبھی zero بھی ہوتے ہیں عورت کے انڈے بھی کبھی zero ہو جاتے بہت کم ہو جاتے کلوپین کیوب بلوک ہو جاتی ہے اور ایسا بولتے ہیں کہ اگر شادی کا ایک سال ہو گیا ہے آپ نے کوشش کی ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو check up کرانا چاہیے اپنے پاس میں کوئی بھی اچھے fertility specialist کے پاس آپ جا کے check up کرا سکتے ہیں آپ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں نیو ڈیلی میں انڈیا میں ٹیسٹ کے بعد بہت ساری advanced techniques ابھی available ہیں جس سے ہم success rate کافی اچھا دے سکتے ہیں جیسے صرف tablet سے بھی ہوتا ہے injection سے ہوتا ہے یا چھوٹے procedures ہوتے ہیں جسے IUI یا IVF کھولتے ہیں ایک surgery ہوتی ہے لپرو اسٹروسکوپی تو اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس international patients زیادہ آتے ہیں international patients بھی آتے ہیں local patients بھی آتے ہیں کیونکہ ہم capital city میں ہیں انڈیا کی نیو ڈیلی تو یہاں flights کی connection وغیرہ easy ہے تو کافی international patients کے لیے easy ہوتا ہے کہ وہ انڈیا ہے اور میں انگلینڈ میں بہت سال رہی ہوں وہیں پڑی ہوں تو اس لیے میرے کافی patients انگلینڈ یوکے سے بھی آتے ہیں ساروکیسی کے حوالے سے بتائیں آج کل یہ بہت زیادہ famous ہو گیا ہے تو وہ آپ local patient کرتے ہیں international کرتے ہیں کیا ہے اس کے حوالے ابھی انڈیا میں جیسے سب سے بڑے ہمارے film stars ہیں چاہے شاروک خان ہو امیر خان ہو آپ دیکھ لیجئے کرن جوہر ہیں بولی ورڈ کے سارے stars سب ساروکیسی سے parents ہوئے ہیں تو اس لیے ساروکیسی کافی lime light اور news میں آ گیا ہے تو ساروکیسی ہم انڈین پیشنس کے لیے کر سکتے ہیں مطلب جن جو نرائیس بھی ہیں جن کے پاس OCI یا PIO کارٹ ہے ان کے لیے ہم ساروکیسی کر سکتے ہیں اچھے ساروکیسی کے حوالے سے بڑا کنٹری ورشن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں جیسے میری اٹھے کا بحث ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرائے کی وام بھوتی ہے اور بڑے بڑے لوگ اپنی تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتے ہیں وہ ماں ہی کیا جو تکلیف سے ناغذرے وغیرہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا بتائیں دیکھیں بہت سارے جیسے ہالی ووڈ سٹارڈز ہیں شاید انہوں نے اپنی فگر پریزرو کرنے کے لیے ساروکیسی کیا ہوگا پر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں بہت ضرورت مند آتے ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے ایک عورت کے لیے ماں بننا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں انڈیا جیسی کنٹری میں فیملی ہمارا بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا اتنی عورتیں ہوتی ہیں جن کا بچہ نہیں ہوتا بچہ دانی نہیں ہوتی ہے فائبرویٹ ہوتے ہیں اڈینو مائوسس ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اور جہاں تک آپ قرائے کی کوپ کا بات کر رہے ہیں انڈیا میں تو صرف آلٹویسٹک ساروکیسی ہوتا ہے اس کا مطلب کی جو عورت آپ کے لیے ساروکیسی کرتی ہے اس کا فائنانشل پیمنٹ نہیں ہوتا ہے صرف جو کپل ہے اس کو ان کی انشورنس لینی پڑتی ہے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے ان کا جو ایک سال کا لک آفٹر ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں ایک ضرورت مند کپل اور بچے کو آپ اس بچے کو دیکھ کے آپ کیسے اس کے لیے ایسے ورڈز یوز کر سکتے ہیں یہ ایک بچہ ایک ہیومن بینگ ہے جو اس دنیا میں اپنے پیار سے لائے گیا ہے تو اور جو عورت ایک دوسرے عورت کی مدد کر رہی ہے تو اس میں کوئی ایسے ورڈز ہمارے تو ہونوریبل سپریم کورٹ نے تک اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے جو ہماری کنٹری میں لاؤف لینڈ ہے کہ آپ کو ایسے ورڈز کسی بانج عورت یا ساروگیت کیلئے یوز نہیں کرنے چاہیے تو عزیز دوستوں یہ میڈیکل ٹوریزم بھارت میں میڈیکل فیسیلٹیز کے حوالے سے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہوپفولی آپ نے پسند کیا ہوگا اور یہ ایک ہسپیٹل ہے تو آپ سوچیں کہ پورے بھارت کے چپے چپے میں اسٹیٹ آف آرٹ جیسا کہ یہ ہسپیٹل ہے ایسے کئی ہسپیٹل ہیں تھینکیو بری مچ عزیز دوستوں فور اول یور سپورٹ